بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اللہ کی بے انتہا نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت پھلوں کی شکل میں ہمیں اس دنیا میں ہی عطا کی گئی ہے ان میں سے ہر ایک کی اپنی آفادیت ہے اور انہی پھلوں میں سے ایک پھل امرود بھی ہے امرود سب سے پہلے جنوبی امریکہ میں دریافت ہوا وہاں سے دنیا کے مختلف ممالک میں پہنچا ہر قسم کی آب و ہوا اور زمین پر اگنے کی وجہ سے یہ ایک اہم تجارتی پھل بن چکا ہے امرود ایسا پھلے جو بیچتر افراد کو پسند ہوتا ہے اور اس کا کھٹا مٹھا ذائقہ دل چیت لیتا ہے اس کے ہلکے سبز یا پیلے رنگ والے پھل کے بیج بھی کھائے جا سکتے ہیں جبکہ اس کے پتے بھی ہربل چائے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اور ان کے پتوں کا جوہر یا ایکسٹریکٹ سپلیمنٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے یہ پھل انٹی آکسیڈنٹس ویٹیمن سی پوٹاشیم اور فائبر سے بھرپور ہوتا ہے اور زبدس گزائی اجزاء اسے صحت کے لیے بہت فائدہ مند بھی بناتے ہیں آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو امرود کے فوائد کے ساتھ ساتھ امرود کے پتوں سے انسانی جسم کو ملنے والے حیران کن فوائد سے بھی آگا کریں گے تو اگر پڑھنے سے کب آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ ہماری چینل دیسلام کے حصہ نہیں بنے تو دیسلام کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں اب آپ کو اس کے متفرد فوائد بتاتے ہیں نمبر ایک بالوں کا گرنا اگر آپ بالوں کی گرنے سے پریشان ہیں اور بال کمزور ہو رہے ہیں تو امرود کے پتے اس کے لیے ایک بہترین علاج ہیں امرود کے پتوں کو پانی میں اُبال لیں اور پھر اس پانی کو تھنڈا کر لیں تھنڈا ہونے کے بعد سر پر بالوں کی جڑوں میں اس پانی سے مساج کریں کچھ ہی دنوں میں نہ صرف بالوں کا گرنا ختم ہو جائے گا بلکہ اس سے بال صحت مند ہو جائیں گے نمبر دو نظر کی کمزوری امرود کا بقاعدہ استعمال آپ کی بنائی کو بہتر کر سکتا ہے کیونکہ اس میں ویٹیمن اے اچھی مقدار میں ہوتا ہے امرود آنکھوں کے خلیوں کی حفاظت کرتا ہے اور بنائی کی خرابی کو روکنے میں مدد دیتا ہے نمبر تین خانسی اور نزلہ زکام امرود کے استعمال خانسی اور نزلہ زکام سے بھی نجات دلانے میں مددگار سابعت ہوتا ہے امرود کاراس اور پتوں کے استعمال سانس کی نالی اور گلے کو صاف کرتا ہے پیپڑوں میں موجود جراسیم کو مارتا ہے امرود میں ویٹیمن سی اور آئرن کی موجودگی نزلہ زکام اور خانسی کو روکنے میں مدد فرام کرتی ہے تاہم امرود کھانے کے فوری بعد پانی پینے سے پریز کرنا چاہیے کیونکہ یہ گلے کو متاثر کر سکتا ہے نمبر چار قوت مدافت جسم میں ویٹیمن سی کی کمی انفیکشنز اور موسمی بیماریوں کا خطرہ بڑھاتی ہے یہ پھل ویٹیمن سی سے بھرپور پھل ہیں پرے کمرود میں ایک مالٹے کے مقابلے میں دو گناہ زیادہ مقدار میں ویٹیمن سی جسم کو ملتا ہے ویٹیمن سی جسمانی مدافت نظام کے کردار کو مستاقم رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور اس سے موسمی نزلہ زکام کا دورانیاں بھی کم کیا جا سکتا ہے جرسیم کش ہونے کی وجہ سے یہ پھل میدے میں نقصان دے بیکٹیریاز اور وائرسیز کو مارتا ہے جو انفیکشن کا باعث بن سکتے ہیں نمبر پانچ جلد ویٹیمنز اور انٹی آکسیڈنٹس کی موجود کی امرود کو جلد کے لیے بھی جادو اثر بناتی ہے انٹی آکسیڈنٹس جلد کو نقصان سے بچا سکتے ہیں جس سے عمر بڑھنے سے مرتب ہونے والے اثرات کے رفتار سست ہو جاتی ہے اور جریوں کی روک تھام بھی ممکن ہوتی ہے مزید پناہ امرود کے پتوں کا ارک براہ راہ جلد پر لگانے سے کیل ماسوں سے نجات میں بھی مدد مل سکتی ہے نمبر چھے نظام انعظام امرود کی ذائی فائبر کے حصول کا بہترین ذریعہ ثابت ہوتا ہے اور امرود کھانے سیانتوں کے حفاؤل میں بہتری اور کبز کی روک تھام ممکن ہو سکتی ہے صرف ایک امرود سے دن بھر میں درکار فائبر کی بارہ فیصد مقدار حاصل ہو جاتی ہے جبکہ امرود کے پتوں کو بھی چوا کر کھا لیا جائے تو یہ بھی حازمہ کی درستگی کا سبب بنتا ہے اس کے علاوہ امرود اسحال اور پیچش جیسے امراض سے بھی نجات دلاتا ہے ڈائریا ایک موزی بیماری ہے جس کا سبب ایک خاص قسم کا بیکٹیریا ہوتا ہے جو نظام نظام کے عمل کو متاثر کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں پیٹ میں شدید درد پانی والے جلاب اور الٹی کی شکایت ہوتی ہے اس کے علاج کے لیے امرود کے درخت کے نئے پتوں کو ایک کب گرم پانی میں ڈال کر کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیں اور اس کے بعد اس کو چھان کر پی لیں یہ چاہے ڈائریا پیدا کرنے والے جرسیموں کا خاتمہ کرتی ہے اور حاصل کے عمل کو بہتر بناتی ہے امرود کے پتوں کی چاہے جرسیم کش ہوتی ہے اس میں جرسیم کش اور انٹی بیکٹیریل خصوصیات پائی جاتی ہیں جو گیسٹروں کے مر سے نجات دلاتا ہے اور میدے میں نقصان دے جرسوموں کو پھیلنے سے روکتا ہے جو حیزے کا باعث بنتے ہیں نمبر ساتھ داند یہ پھل طاقتور خصوصیات ہونے کی وجہ سے انفیکشن سے لڑ سکتا ہے اور جرسیم کو مار سکتا ہے داندرد میں فوری آرام حاصل کرنے کے لیے درد کے قریب اس کو جلد پر رگڑیں یہ مو کے السر یا مسعونوں کی سوجن میں بھی مدد کر سکتا ہے کیونکہ یہ انفیکشن کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے آپ اپنی تکلیف کو ٹھیک کرنے کے لیے اس پھل کے استعمال کر سکتے ہیں نمبر آٹھ کینسر امرود کے پتوں پر ریسر سے معلوم ہوا ہے کہ یہ کینسر کچھ اثر رکھتے ہیں امرود کے پتوں کا عرق کینسر کے خلیات کی روک تھا بلکہ نشون اما کو بھی روک سکتا ہے اس کی ممکنہ وجہ اس میں موجود طاقتور انٹی آکسیڈنٹس کی بہت زیادہ مقدار ہوتی ہے جو فری ریڈیکلز اور خلیات کو نقصان پہنچانے سے رکھتے ہیں جو کینسر کا ایک اہم سبب ہوتا ہے اس کے علاوہ امرود کے پتوں کی چائے بھی کینسر سے نجات دلانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے امرود کے پتوں کی چائے موں کے کینسر پروسٹیٹ کینسر اور بریشٹ کینسر کے خطرے سے انسان کو محفوظ رکھتی ہے اس کے اندر انٹی آکسیڈنٹس اجزاء بڑی مقدار میں موجود ہوتے ہیں جو زہدیلے مادوں کو خارج کرتے ہیں اور نئے صحتمند خلیات کے بننے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں ایک ٹیسٹ ٹیوب تحقیق میں یہ بھی دریافت کیا گیا ہے کہ امرود کے پتوں کا تیل کینسر کے خلیات کے نوشن اما کو روکنے کے حوالے سے مقصود کینسر عدویات سے زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتا ہے اگر اچھے ٹیسٹ ٹیوب تجربات کے نتائج اہم ہیں مگر انسانوں پر فیلحال ان کا تجربہ نہیں ہوا اور اس حوالے سے مزید تحقیق کی ضرورت ہے نمبر نو شوگر کچھ رسچی سے یہ اندیا ملتا ہے کہ امرود کھانے کی عادت بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے امرود بلڈ شوگر لیول کو نہ صرف بہتر کرتا ہے بلکہ طویل المیاد بنیادوں پر بلڈ شوگر اور انسولین کی مضامت کو بھی کنٹرول کرتا ہے یہ ان افراد کے لیے اچھی خبر ہے جو شوگر کے مریض ہیں یا ان میں اس مرض کا خطرہ زیادہ ہے امرود کے درخت کے پتوں کی چائے جیپان میں ایک سید بخش مشروب کے طور پر پیچانی جاتی ہے خاص طور پر شوگر کے مریض اس کا خصوصی طور پر استعمال کرتے ہیں اس سے جسم میں شوگر لیول کنٹرول میں رہتا ہے انسانوں پر ہونے والی کچھ تحقیقی رپورٹس میں بھی اس حوالے سے متاثر کن نتائج سامنے آئے ہیں ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ اس پھل کے پتوں کی چائے کھانے کے بعد پینا بلڈ شوگر لیول کو کم کرتا ہے اور یہ اثر دو گھنٹے تک برقرار رہ سکتا ہے ایک اور تحقیق میں شوگر ٹیپ ٹو کے شکار 20 افرات کو امرود کے پتوں کی چائے کے استعمال کھانے کے بعد کروایا گیا تو ان کا بلڈ شوگر لیول 10 فیصد سے زیادہ کم ہو گیا نمبر 10 امراض اکالب یہ پھل متدد طریقوں سے ممکنہ طور پر دل کی صحت کو بہتر بنا سکتا ہے متددد سانسدانوں کا ماننا ہے کہ اس پھل کے پتوں میں موجود انٹی آکسیڈنٹس اور بیٹائمند دل کو جسم میں گدش کرنے والے مزرے صحت فری ریڈیکل سے ہونے والے نقصان سے تفوز فرام کر سکتے ہیں اس میں موجود پوٹاشیم اور حل پزیر فائبر بھی دل کی صحت کو بہتر بنانے میں کردار ادا کر سکتے ہیں جبکہ پتوں کا عرق بلڈ پیشر کو گھٹاتا ہے اور نقصاندے کولیسٹرول میں کمی اور فائدہ مند کولیسٹرول کی سطح بڑھا سکتا ہے ہائی بلڈ پیشر اور نقصاندے کولیسٹرول دونوں امراض قلب اور فالچ کے اہم اناثر ہوتے ہیں بارہ ہفتوں تک جاری رہنے والی ایک ریسرچ میں دریافت کیا گیا ہے کہ کھانے سے پہلے پکے امرود کھانے سے لوگوں کا بلڈ پیشر آٹھ سے نو پوائنٹ تک کم ہو گیا اسی طرح کولیسٹرول کی سطح میں 9.9 فیصد کمی آئی جبکہ فائدہ مند کولیسٹرول کی سطح 8 فیصد بڑھ گئی نمبر گیارہ موٹاپا یہ پل جسمانی بزن میں کمی کے لیے چند بہترین گھیزاؤں میں سے ایک ہے کیونکہ ایک امرود میں محس 37 کیلوریز ہوتی ہیں اور روزانہ درکار فائبر کی 12 فیصد مقدار مل جاتی ہے کم کیلوریز کے باوجود یہ پیٹ کو جلد بھر دیتا ہے جس سے زیادہ کھانے کی عادت سے نجات پانے میں مدد ملتی ہے وہ جسمانی وزن میں کمی کا امکان بڑھ جاتا ہے اس کے ساتھ ویٹیمنز اور منرلز بھی جسم کو حاصل ہوتے ہیں اگر آپ امرود کے پتوں کی چائے ہر کھانے کے بعد اپنی گھیزاں میں شامل کر لیں تو یہ چائے چھکنائی اور شگر کو جسم میں جمع ہونے سے روک دیتی ہے وہ جسم میں موجود چربی کو پکلا کر وزن کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے اب کچھ ایتیاتیں جان لیں امرود کو کن حالات میں نہیں کھانا چاہیے اگر آپ گردے کی پتری کے مریض ہیں تو امرود کھانے سے احتیاط کریں کیونکہ یہ پوٹاشیم سے بھرپور ہوتا ہے جس سے گردے کی پتری بننے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں اس کے علاوہ کمزور میدے کی صورت میں امرود خالی پیٹ نہ کھائیں ورنہ کبز ہو جائے گی امرود صورت دوبنے سے پہلے کھائیں کیونکہ یہ سکیل ہوتا ہے اور رات کو حضم نہیں ہوتا امرود کو میشہ کھانا کھانے کے بعد کھانا چاہیے کیونکہ پہلے کھانے سے کبز ہوتی ہے اگر آپ کو لوس موشن ہے تو کبھی بھی پکا ہوا امرود نہ کھائیں بلکہ کچھ امرود کھانے سے ہی بہتری آئے گی